تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلیٹی بیسیکلی وہ پولٹیکل گینز کے لیے پاکستان میں ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ریسنٹلی ایک سی او نے کی ہے جو اس کمپنی کا سی او ہے اس نے یوٹیوب چینل کو کہا اور بی بی سی اردو کو بھی اس نے یہ انٹرویو دیا ہے تو اس کے اندر یہ ساری باتیں اس نے بیان کی ہیں تو ایک اور بات وہ بیان کی ہے کہ انہوں نے ابھی ابھی ایک بلین جو ڈالر ہے اس کا ایک اکاؤنٹ پکڑا ہے یوکے میں اسی فیم نے تو عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ کس کا اکاؤنٹ ہے لیکن وہ کاروائی نہیں کرنا چاہ رہے عمران خان خود کاروائی نہیں کرنا چاہ رہے اور اس سی او نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انبائس اکاؤنٹ بلیٹی نہیں چاہتے ہیں تو جو مشرف تھا اسی آدمی نے اسی سی او نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو ہمارے ملٹری ریجیمز ان کے بارے میں ہم ان کو انیس سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشرف was only interested in tracing the bank accounts of زرداری شریفز and photos وہ یہ کہتا ہے کہ جو مشرف تھا وہ بھی صرف اور صرف political gains کے رئے اکاؤنٹ بلیٹی کر رہا تھا وہ اس لئے accountability نہیں کر رہا تھا کہ وہ ملک سے corruption ختم کرنا چاہتا تھا ایسا بالکل نہیں ہے وہ صرف اور صرف ان کو بھگا کے اپنا rules strengthen کرنا چاہتا تھا وہ political gains کے لئے یہ سارا کچھ کر رہا تھا تو اگر accountability کسی بھی country میں unbiased اور impartial way میں ہو تو اس کے کیا benefits ہو سکتے ہیں پہلا benefits تو یہ ہوتا ہے کہ corruption root out ہو جاتی ہے which is a evil اور ہمارا تو جو transparency international ہے اس میں جو rank ہے وہ بھی بہت low ہوتا ہے وہ hundred سے اوپر ہی ہوتا ہے تو corruption آپ کے fundamental rights کو infringe کرتی ہے corruption آپ کے country میں جو imbalance of payment لے کے آتی ہے budget deficit لے کے آتی ہے اور corruption سے ہی بہت ساری جو country میں جو آج کل ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں تو corruption ختم ہو جاتی ہے اگر accountability impartial ہو اس کے بعد جب accountability ہوتی ہے اور جو corrupt اناثر ہیں ان کو سزا ملتی ہے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو public ہے اس کا governance system میں اور criminal justice system میں اور جو justice کا system ہے اس میں faith بڑھ جاتا ہے لوگ believe کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ان کا country ہے اس میں ان کو ان کا جو system ہے وہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے تو ملک میں خوشحال ہی آتی ہے لوگ جو ہیں وہ patriotic ہوتے ہیں وہ وہ کام کرتے ہیں جسے country progress کرے تو confidence increase ہو جاتا ہے تیسی بات good governance کا جو سب سے بڑا pillar ہے وہ accountability تو ہے what is good governance good governance ہوتی ہے transparency accountability اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دو چار اور چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ information کو open کرتے ہو اور بھی بہت ساری چیزیں good governance میں ہوتی ہیں تو good governance جو ہے وہ اگر impartial accountability ہو تو ہی آ سکتی ہے اس کے بعد جب آپ کے ہاں accountability ہوتی ہے تو آپ کے institutions strong ہو جاتے ہیں accountability ہوتی ہے ہر ایک ادارے کی accountability ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جو ادارہ ہے وہ rules on regulations میں کام کرتا ہے ان سے باہر نہیں جاتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے accountability ہوگی تو اس سے آپ کا جو system ہے وہ strong ہوتا ہے individuals weak ہو جاتے ہیں system strong ہو جاتا ہے تو institutions آپ کی basically strong ہو جاتے ہیں اچھا اب کرنا کیا چاہیے سب سے پہلی بات broadsheet نے یہی کہا ہے کہ جو وہ film کا جو CEO وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نیب کی ساتھ اب دوبارہ تب ہی کام کریں گے اگر نیب کے اندر موجود جو لوگ ہیں corrupt اناثر ہیں ان کو expel کیا جائے گا کیونکہ اس کے مطابق انہوں نے جب شریف خاندان کے بارے میں کچھ information لی تھی تو اس کا جو consequences تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ہی دنوں بعد وہ ساری information کے ہم نے یہ یہ information شریف خاندان کے خلاف حاصل کر لی ہے وہ information شریف خاندان تک پہنچ گئی اب پتا نہیں تھا وہ کس نے پہنچائی basically کوئی نہ کوئی spy تو ہوگا جو ان کا loyal ہوگا نیب میں وہ کہتے ہیں کہ نیب کے اندر سے جو spies ہیں جو corrupt اناثر ہیں جن کا ہاتھ ملے ہوئے ہیں corrupt لوگوں سے corrupt politicians سے ان کو نکالا جائے گا تو تب ہی ہم کام کرے گے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ نیب کے اندر جتنے بھی corrupt اناثر ہیں ان کو نکالنا چاہیے اب دوسری بات penalties بڑی stringent ہونے چاہیے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ if کوئی politicians نے corruption کر لی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے corruption کر لی ہے وہ ایک جرم کا اعتراف کر رہا ہے تو نیب کیا کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ پیسے واپس کر دو bargain کر لو تو آپ bargain کر کے چھوٹ جاؤ تو یہ تو میرے خیال میں جو basic principles ہیں ان کی ہی خلاف ورزی ہے surely ان کی خلاف ورزی ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ crime کرتا ہے تو اس کی punishment جو ہے وہ اس کا punishment ہونے چاہیے لیکن اگر آپ کسی کو bargain سے چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو basic laws کی ہی خلاف فرزی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنی کوئی بندہ corruption کرتا ہے اس سے double اس کو penalty ہونے چاہیے پکڑے جانے پہ اور اس کو سزائیں بھی دوسری طرح سے ہونے چاہیے اور مافی کا کوئی answer نہیں ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا rule of law ہوگا اور لوگ corruption نہیں کریں گے یہ جو penalty ہیں نئے laws پاس کر کے ان کو strong کرنا چاہیے اب ایک اور چیز اب تیسری چیز اگر corruption کو ختم کرنا ہے تو broad sheet کے ساتھ کیا کرنا چاہیے دوبارہ contract کرنا چاہیے تاک کیونکہ ناب کے پاس اتنی institutional capability نہیں ہے کہ وہ جے سارے corrupt اناثر جتنے بھی ہیں یا جتنی corruption ہو رہی ہے یا جتنے بڑے بڑے accounts ہیں باہر ان کے بارے میں معلومات لے لیں اس کے پاس اتنی نہیں ہے capacity تو کسی نہ کسی کے ساتھ تو آپ کو کرنا ہے تو broad sheet کے ساتھ ہی جس نے اچھا کام کیا past میں انہوں نے یہ ساری information کا ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ دوبارہ ایک contract بنا سکتے ہو ایک contract conclude کر سکتے ہو اس کے بعد separation of legislature from executive پاکستان میں corruption تب تک بڑے بڑے لوگ جو corruption کرتے ہیں جو political ہوتے ہیں ان میں سے corruption تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کا legislature اور executive الگ الگ نہیں ہوں گے for example اب عمران خان صاحب کی government ایک جو ہے وہ دو تین سیٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کیسے impartial way میں جو ہے وہ accountability drive کر سکتے ہیں اگر وہ ایک rational elite ہیں عمران خان تو کبھی ایسا نہیں کریں گے وہ اپنی government کو تھوڑی گرائیں گے کہ اپنے ہی جو allies ہیں ان کے خلاف corruption کے مازگل کے ایم کی ایم کے خلاف یا پھر جو چودری برادران ہیں ان کے خلاف کوئی case کھول دیں گے corruption کا ہوگا وہ نہیں کھولیں گے ان کو پتا ہے جب وہ کھولیں گے تو ان کی government گر جائے گی government ختم ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ coalition government ہے تو parliamentary system کا یہ ایک drawback ہے کہ یہ بہت کمزور ہوتا ہے اور coalition بنتے ہیں تو اس coalition کی وجہ سے impartial way میں accountability نہیں ہو سکتی تو presidential لانا چاہیے لیکن یہ ایک الگ debate ہے کہ presidential system بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ کارگر نہیں ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چل سکتا کیونکہ ہمارے ہاں ethnic diversity ہے ہمارے ہاں بلوٹس ہیں پنجابی ہیں سندھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو different ethnic groups کو represent کرتی ہیں لیکن اگر آپ نے جو political جو corruption ہے political لوگوں کی corruption اس کو ختم کرنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ separation of legislature from executive کر لیں پھر ایسا ہوگا کہ president جو ہے وہ direct vote کے ذریعے elect ہوگا اور وہ اپنی accountability چلائے گا اس کو نہیں فرق پڑے گا کہ legislature میں کوئی ہمارے بندے جاتے ہیں یا کسی اور کی جاتے ہیں اس کے بعد rule of law سب سے بڑی بات ہے rule of law کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کا رنگ کچھ بھی ہو اس کی نسل کوئی ہو اس کی caste کوئی ہو اس کا religion کوئی ہو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اگر وہ rule کو توڑتا ہے اگر وہ laws کو توڑتا ہے for example rule of law کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کی بھی ہاتھ کٹوا دیتا تو یہ کیا ہے rule of law کے کوئی بھی law سے اوپر نہیں ہے اسی طرح سے میکنا کارٹا کے بعد آہستہ آہستہ سلولی جب رائٹس دیئے گئے برطانیہ کے اندر تو یہی تھا کہ جو judiciary ہے وہ separate ہوگی executive سے تاکہ کسی کے خلاف جو انتقامی کاروائی ہے وہ executive نہ کر سکے تو rule of law ہونا بہت ضروری ہے جب تک یہ نہیں ہوگا اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان میں corruption ختم ہو سکتی پاکستان میں کچھ لوگوں کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور system مضبوط ہو سکتا ہے جس سے prosperity آ سکتی ہے امید ہے یہ آپ کو ٹھیک لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا